الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى عالیك وآصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى عالیك وآصحابك يا نور اللہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے انہی میں سے ایک فضیلت کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا ایک بات آپ یہاں پر یاد رکھئے گا کہ جہاں پر بھی یہ گناہوں کی معافی کے کفارے کے حوالے سے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے یا گناہ معاف ہوگا تو اس سے اکثر مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو انسان کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں وگرنہ گناہ بھی کیٹا گری والے ہوتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی اور اللہ پاک نے اس گناہ کو معاف فرما دینا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس گناہ پر توبہ بھی کریں گے اور اس گناہ کے تلافی بھی کریں گے مثال کے طور پر آپ نے کسی کا کرزہ دبایا تو کرزہ دبانا یہ گناہ ہے تو اللہ سے آپ معافی بھی مانگیں گے توبہ بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ نے وہ جس سے آپ نے کرزہ لیا ہے آپ نے اس کو کرز بھی واپس کرنا ہے اب وہ اگر آپ کو معاف کر دیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اسی طریقے سے نماز ہے نماز کو چھوڑنا قضا کرنا یہ گناہ ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز چھوڑنے پر یا قضا کرنے پر توبہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس نماز کی قضا بھی کرنی ہے یہی حکم روزے کا بھی آ جائے گا تو گناہ کی کیٹاگری دیکھی جائے گی کہ آپ کس گناہ پر توبہ کرنے ہیں تو اگر وہ گناہ خالی توبہ والا ہے تو اس پر توبہ بھی کرنی ہے اور اگر ایسا گناہ ہے کہ توبہ بھی کرنی ہے اور تلافی بھی کرنی ہے تو اب اس کی تلافی بھی کی جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ پچیس سال کی زندگی گزار دی اور پچیس سال کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ کم اکل والا یہ کہے کہ میرے اسی مرتبہ دور پڑھ لیا پچیس سال کی میری زندگی ہے اسی سال تو میری زندگی ہوئی نہیں میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے میں تو جنت ہی ہو گیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ جو احادثِ کریمہ کے اندر یہ جو کفارے کا ذکر آتا ہے اس کا مصلاح یہ ہوتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے وہ معاف ہوتے ہیں وگرنہ جو کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہ بعض توبہ سے معاف ہوں گے اور بعض وہ تلافی سے معاف ہوں گے تو آپ بھی ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم